اچھا سسٹر میں ایک آل پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بہت سائر لوگ انہیں جڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اوپر تضاب پایا گیا جی انہوں نے چہرے تضاب سی یا جسم دے کسی ہو رہی سے تضاب سی مطلب کہ انہوں نے تشددہ نشانہ بنایا گیا پہلو اچھا پھر میں اے سنیاں سی گا تو اڈی والدہ صاحبہ دے انٹرویو دے بچوں کہ او کہہ رہے سی گے کہ میں بیوہ ہیں پانی آرہی سے پانی آرہی سے پانی آرہی سے پھر اس دے باوجود تسی انہوں کیوں دفن کیتا جی جی دو سارے نے کیا پھوٹ ہوئی دو انہوں نے سسرا لالہ نے کیا کہ مار گئی یہ پھوٹ ہوئی اچھا جی پھر سارے مجبورا تے تسی جی دو انہوں نے لان ٹائم انہوں نے جسم دے اوپر تضاب دے داغ دیکھے نے ٹھیک ہے جلے ہویا انہوں نے تس دیکھیا تسی کوئی رپن نہیں درج کروائی اچھا جی تو میری مار نے زبردستی درائی ہوئی مار نے درائی ہوئی میری والدان نے درائی ہے پسٹول دیا پسٹول دیا تم کیلتے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حال میرے پر اپنا پھر بھی میں محبت کرتے تس بلکو خیریت نہ لوں گے اللہ تعالیٰ تمہیں خوشتے آباد رکھے اسے دعا دن آج دی ویڈیو دا دیا گھاس جدہ کے کیسٹر فیملی ویڈیو اپلوڈ کیتی ہے کہ اتھے ایک لڑکی دی جڑی تقریباً چھ دن ہو گئے نے کبر دے بچوں آوازہ آ رہی ہیں اور تقریباً پانچ دن تا کسے نے اس چیزنو ہائی لائٹ نہیں کیتا اور آج صبح تو بلکہ سوری رات تو اس چیزنو ہائی لائٹ کیتا گیا ہے اور بقیدہ میری کوششیں ہوگی کہ میں اس بچی دی والدہ دا جڑا انٹرویو لما کہ انہوں نے بچی نے کی ہویا سی کیونکہ سنن دی گالا اور اس کے بعد وہ ملتان نشتر دے بچ داخل رہنے تقریباً ایک پورا مہینہ اور قوم آج سکے تے اے تقریباً گلہ میں اپنے موہ دی بچائے انہوں نے والدہ دی موہ سننا چاہتے ہیں اور اپنے پانچ پرامہ تک پچھانا چاہتے ہیں تے میں امید کر دیا کہ میری پانچ پرامہ اس ویڈیو دے نال پلے رہنگے کیونکہ تقریباً ہوں کبر کشایی لائٹ سسٹم وہ کتھوں تک پہنچے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یقین جانوں بھی اس قطر اس ٹیم دنیا ہے کہ پورا قبر ستان جڑا دنیا دنالی پر رہا پہ آیا ہے مرزید بابا جانی میں گئے ہوئے پتہ کر رہے ہیں کہ دیکھن بھی قبر کشایی دا کی ہو رہا ہے تے بلکل نزدی کی اس بچی دے ورسہ دا کا رہا تے میری کوشش ہے کہ میں انہوں نے کار جاواں اور انہوں نے کار جا کے تے جڑے انہوں نے ورسہ نے والدین نے انہوں نے کلو انٹرویو کرا اور انٹرویو اپنے پرام تک پچھا ہاں ہاں جی مرزید بابا جانی کی ماملات نے آلے کار کوئی بھی سرکار کی طرف کوئی بھی جب نہیں ہیں کبر کشایی راستے کسی نے پریادر نہیں کرے جو اید ہے آپ انہوں نے ہوا ساتھ سامنے ہیں ہاں جی ہوا ساتھ سامنے ہیں اللہ بیتر کرے گے کہ ہن چاہم ہو گی یا وہ ہوا دنیا ہے جی اور جی ایسا دے مین سیٹی فتح پوردے بچہ تقریباً ساڑے گار تو کوئی ہے پہنداس میند دا فاصلہ ہوئے گا ٹوٹلی دو کلومیٹر تے میرے خیال مرزی بابا جانی آپ انہوں اس لڑکی دے برسہ دے گار جانا چاہیتا ہے نہیں لیکن میں عورت جاتا میں ایک انہوں نے والدہ نال گل کر سکتے ہیں کچھے طریقے نال ہاں جی پوچھ سکتے ہیں میری ویورس دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ راش ہے اس ٹیم لیکن حجے تک کوئی کانونی طور دے کوئی بھی جڑا فیصلہ حجے نہیں سنایا گیا تے اس قبر دے بچوں جڑی آواز آیا او لگتار آ رہی آیا وائبریٹ ہو رہی ہے بقائدہ تے جتو تک میں سنیا کہ او بچی پریگنٹ بھی سکی اللہ بہتر جان دا ہے کہ او بچی لے کوئی بی بی دا کوئی پرابلم آوچ یا او زندہ نے کوئی پتہ نہیں کیونکہ وہ کوم آج چکے اور کوم آج آ پہل ہے تو ایک تکریب میں گھنٹہ پہلو دکٹر نے کہا کہ تواڑی بیٹی کوم آچلے گی اور ٹھیک ایک گھنٹہ بات بلاؤ کے کیا آیا انہاں دی والدہ ڈاسی ایک بیان سنیا چاہا لہاں انہاں چو کہہ رہے نے کہ ایک کھنٹے دباد انہاں کیں تواڑی بیٹی ڈی 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 دیتھ ہو گیا تو تو سی لے جا سکتے ہیں تو انہاں نے چپ چاپ آ کے دفن کر دیتے کیونکہ جڑی انہاں دی والدہ وہ بیوہیا بیٹا ایک کو بھی گنگایا تو اس کے بعد مطلب ایک غریب لوگ سی گئے تو انہاں کو لیتنی ہے نہیں سکی حمد کہ ایک کسی دنال لڑ سکن کیونکہ اس بچی دنال بقاعدہ طورت زیادتی کیتی گئی ہے اور اس کے بعد تیزاب انہاں دے اوپر بھی پایا گا اور انہوں پلان دی کوششوی کیتی گئی ہے بہتی سنگین ضرم ہویا ہے اور باقی گلہ انہاں دی والدہ کو لے پوچھ دیں اچھا بیورز جدہ کے میں اپنے پران پراندسیا کہ بچی دی والدہ نے کیا سی گا کہ میرا قبرستان دے بالکل نال کار ہے ایٹ اللہ نے سرکار دربار اور جتے بہت زیادہ بھیڑا رشاہ او ہے گایا قبر کشائی اللہ جتے کے قبر دے بچوں آواز آ رہی ہیں اور بالکل اندے نال ہی اندے نال ہی ہے گا اس بچی دا کار جڑی فوت ہوئی ہے جن دی قبر دے بچوں آ رہی آواز اسلام علیکم کیا لے سیسٹر ٹھیک ہو اچھا پیان میریے اسی قبرستان چاہی ہیں جدہ کے نال ہی ہے تو والدہ صاحبہ دا اسی انٹرویو سنے آسی کا تے زاہری گالا ایک ساڑے محلے دے بچ ساڑے ایریے دے بچ اگر انہا بڑا ایک ہنگامہ ہویا تے اسی جانے سے گئے کہ اندھی تفتیش اسی وی کریے اپنے دور دے ٹھیک ہے تے امی جان توڑے کی تھے نے امی جان توڑے کی تھے نے امی جان توڑے سباڑے لئے گئے اچھا پیان میریے نرازگی معاف کیونکہ دنیا بہت سار ینگلنگ کر رہی تھے میں اس تفتیش نوڑے جوڑے اہنا ورسہ سے گئے اس بچی دے اسی انہا دے مو مو اے چیز اپنے ویورز تک اپنی عوام تک پچھانا جانے ٹھیک ہے تمہیں پوچھنا چاہ رہی میرا سوال ہے توڑے تھے کہ تمہاری سیسٹر دنال جو بھی واقع ہویا وہ تسی اپنی زبانی بیان کرو جی میری سیسٹر پر اٹھایا گیا اسی اچھا زبردستی پھر اڑا نے زبردستی اٹھایا پھر نکاح کیتا ٹھیک ہے زبردستی نکاح کر کے پھر کچھ بندے ایسی سیجنہ تیسی رپورٹ دیتی ہے اچھا 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 رکھا اچھا مہارز چھا اچھا خزان پیچھنا سینٹ کرو انہوں نے پیچھنا سینٹ نہیں کیا ٹھیک ہے اسی کسی نے کوئی گال کر دیا سات دین ہوگئے نے اسی پینڈا فتم دلا کے سات دین آباد اسی کبرتے گئے اسے نواز ہے اسی تھی رولہ پارے تب ہی ساڑھی پینڈ زیتا ہے کسی نے کوئی گال نہیں سنگی امیت کسی رہ دینے دالتا جاری ہے تھانچ جاری ہے کس کوئی گال نہیں کوئی سنگی اچھا سسٹر میں اتھے ایک آل پوچھنا چاہ رہی ہیں جس سمدہ کسی ہو رہی سے تھے جس سمدہ ہی سے تھے جس سمدہ ہی سے تھے اتھے اچھا مطلب کہ انہوں نے تشدددہ نشانہ بنایا گیا پہلو اچھا پھر میں اے سنیاں سی گا توڑی والدہ صاحبہ دے انٹرویو دے بچوں کہ او کہہ رہے سی گے کہ میں بیوہیاں میرا بیٹا بڑا جڑا بیٹیاں تو چھوٹا ہے اور گونگایا میرا بیٹا بڑا بھائی سارا وہ ہوتر دے کام کر دے مزدوری کر دے ابو کوتوے نے نو سال ہو گئے اچھا لوکانے کاروے کام کر دیئے نرس بھی دے ڈبر ڈبر کام کر دیئے اچھا اس تو بعد میں اے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ توڑی والدہ صاحبہ ہن تک کارنی ہے کہ انشاءاللہ میں انہوں نے انٹرویو بھی کروں گی ضرور آکے تاکہ توڑی آواز جڑی ساڑے پاکستان دی جڑی ہے پولیس ایک کسی قانون نو نہیں جان دی ٹھیکا غریبان دے واسطے تھا اس پاکستان چاہ انصاف کوئی نہیں ہے گا پاکستان دا مطلب تھا بہت پیارا پاکا لیکن اتھے غریبان دی کوئی آواز نہیں سندا ہے گا تو میں اے پوچھنا چاہ رہی سکھی کہ کہ جدو تو ان کال آئی ہے توڑی پینڈ ملتان مشتر ہسپیٹل دے ویچی یا جڑے بھی ہسپیٹل دے ویچی داخل چکے پھر اوہ کومہ چاہ سکھی ہے ٹھیکا اچھا کومہ دے ویچی تھا جوڑے لوگ نے اوہ پنٹ پنٹ سال بھی رہی اندھے نے ٹھیک ہے کسی کوئی دو سال رہندہ کوئی مہینہ کوئی دس دن کوئی پانٹ سال کوئی لائف ٹائم ٹھیک ہے لیکن توڑی پینڈ دے بارے چھے ڈاکٹرہ نے ایک گھنٹہ پہلوں کیا کہ انہ دی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک منٹ سوال سونو پہلوں انہوں نے ایک گھنٹہ پہلوں کیا ڈیتھ ہو گئی ہے دوسرے گھنٹے چھے انہوں نے کہا جی اے فوت ہو گئی ہے انہوں نے تسیلے جا سکتے ہو ٹھیک ہے جبکہ اتھے بلایا گیا کہ آپریشن ہونا ہے اندھا آپریشن ہوئی نہیں ہویا ٹھیک ہے تے جیدو تسی انہوں نے کار لیا کیا ہے دیکھو انسان دا پتا چلے ہیں اندھا ہے کہ جیدو اندھی ڈیتھ باڈی اندھی اندھی مطلب کوئی حرکت نہیں اندھی لیکن جیدو قومہ چی انسان اندھا میرے خیال دے بیچ میرے اپنا خیال ہے کہ اندھا جیدی ہارٹ بیٹ اندھی دیل دی تڑکن اس سلو بے شک ہوئی اندھی ہے لیکن چل دی اندھی ہے کیونکہ قومہ دے بیچ انسان پیرلائز ہوئی اندھا پورے جسم تو لیکن ہارٹ بیٹ چل رہی اندھی جن دی بناتے کے انسان زندہ اندھا ہے تے جیدو تڑکن پر آنے تو اسی کار لے کے آئے تو اسے انہوں نے لائیا کفن وغیرہ پایا کون اندھا بھی تو اسی ایمیدی علامات دیکھیاں سے کیاں جی انہوں جیدو چار پہی سی شام تین ویجے لائے کے آئے اس ٹیم اس ٹیم این ٹیم سی ہی لیا اس تو پانچ مٹ اوبر ہونا ہے لائے کے آئے کے آئے اسی پھر صوبہ دی علام جنازے لکھے گایا صوبہ جنازہ لکھایا سارے راہ سارے کو رہی ہے سارے راہ سارے کو رہی ہے اس نے اس طرح مسئلہ سے سانس لائے گا تو اندھی اکھوں جو پانی آرہی ہے پانی آرہی ہے پھر اس دے باوجود تسی انہوں کیوں دفن کیتا جی جیدو سارے نے کیا پھوٹ ہوئی اندھے سسرا اللہ نے کیا کہ مار گئی یہ پھوٹ ہوئی اچھا تے تسی جیدو انہوں نے لائن ٹائم اندھے جسم دے اوپر تے زاب دے داغ دیکھے مسئلہ نے جلے آئے انہوں نے دیکھا تسی کوئی رپنے درج کروائی یہ ہوئی ہے وہ میری مامنے زبردستی انہوں نے ڈنا ہے مامنے ڈرائے ہوئی میری مالدہ انہوں ڈرائے ہوئی پسٹول دیا پسٹول دیا تمٹی دیا اچھا اس وجہ تو مطلب کہ تسی مجبوران انہوں دفن گار دیتا کہ صرف لوگہ نے کیا کہ اندھی ڈیتھ ہو چکی انہوں ہے سوسرهاللہ نے کیا کہ اندھی ڈیتھ ہو چکی تقریباً کنے دن ہو گئے تقریباً اٹھارا دن اٹھارا دن پکی گالا کے اٹھارا دن اٹھائی دن اٹھائی دن ہو گئے ٹھیک ایتھونو کتنا احساس ہویا کہ او زندہ نے کتنا احساس ہویا سپران پاک پڑھ گیا چکڑکا رہا آج جسے خود کنانا روا سوڑ گیا اچھا امی جی ماما جی سانو باہر نکالو کادش ہو رہے اچھا صحیح اچھا جی میری تمام یوٹیو فیملی میری ویورز جدہ کے اے اس بچی دی بڑی سسٹر دے جنہ دے سمجھو کہ میں بائی فیس میں انہ دے انٹرویو کیتا ہے انہ دے والدہ اسٹیم کارنی ہے گے اور پہلو لئیہ عدالت چگئے ہو سی گئے تھے ہون میں اسٹیم تقریباً فتح پورتھانا دے مجود میں انشاءاللہ انہ دے جنہ دے انٹرویو ہوئے گا اور میں انشاءاللہ نیکس ٹیم کروں گی باقی اللہ تعالی خیر کرے تسی بھی دعا کرو سارے کہ اگر بچی زندہ آیا تے زندہ سلامت باہر آجاوے نا دے جنہ دے کارنیوں مشکل آنے آسان ہو جان تے پبلکتی جنہ دے آواز آو بہت وڈی آواز ہم دیا تے میری تمام ویورز واستے میری ایک ریکویسٹ آ اس پور فیملی کہ پلیز 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 اس فیملی دے سات دے ہو تے اس جڑی زیادتی ہوئی ہے جیڑا بھی ظلم ہوئی ہے اس ظلم دے حق دے وجہ تسی آواز اٹھاؤ کیونکہ پبلک دی آواز بہت بڑی ہے پبلک چاوے تے ہر چیز ہو سکتی ہے اور پبلک اگر خاموش ہو جوے تے ساڑییں تیہیں گناتے ظلم جڑے ہندے رہنگے موسیقی